ایک بات ہے کہ اس رات کے لگ بگ تین ساڑھے تین بجے کا واقعہ بارش تو موسادار بارش کافی دنوں سے ہو رہی تھی زبردست جالہ باری کی وجہ سے یہ جو اوپر پہاڑی ہے یہ ٹوٹ کے آئی نیچے اور یہ کڑیا کا ویلیج جو ہے جو کشتوار سے آٹھ نو کلومیٹر دوری پہ ہے منارکور کے بالکل سامنے ہے آرمی کا کیمپ اس کے سامنے ہے اور یہاں پہ آنے سے دو تین مکان جو ہے ڈیمیج ہو گئی اور اس میں ایک لڑکا جو ہے اس کے مکان کے زد میں آکے آرشد حسین صنعب محمد اقبال اس کی ڈیاث ہوئی اور ابھی وہ موسیٹری میں کشتوار پوسٹ مہٹم کے لیے لیا گیا ہے موقع پہ پولیس بھی آئی اور اس کے بعد نائد بزدار اور پٹواری وغیرہ جو رینیو ڈپارٹمنٹ کے ہیں وہ بھی ریلیف وغیرہ منا رہے ہیں مر بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ واقعہ اس سے قبل بھی گورنمنٹ کو اطلاع دی گئی تھی کہ یہ پاہلی جو اپن سے ٹوٹنے والی ہے مر گورنمنٹ نے اس کا کوئی صدباب نہیں کیا اگر یہ راستہ نہ بنا ہوتا تو پھر یہ گارہوں سارا اس وقت تباہ برباد ہونا تھا میری گورنمنٹ سے التجا ہے یہ جو بیچارہ اتنا غریب تھا اس کا ٹوٹل مکانی پی ایم اوائی میں بنا تھا ایک قسط میں لی تھی یہ سارا تباہ برباد ہو چکا تین مکان آہ تباہ برباد ہو چکے ہیں بہت گریب ہے اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی زمین وغیرہ بالکل جائدات کچھ بھی نہیں ہے ابھی اس کو میں نے گزارش ہے کہ اس کو ڈاگ بھنگلے میں شفٹ کیا جائے وہاں بیٹھنے کے لیے چند دن دیے جائے تاکہ ان کو کہیں ریابلیٹیٹ کیا جائے ساتھ میں جو پندرہ گھر جو ہے ان پندرہ گھروں کو ریابلیٹیٹ کیا جائے ان کو زمین دی جائے ان کو مکانات کے لیے پیسے دیے جائے تاکہ یہاں سیو شفٹ کرے اور گورنمنٹ سے لتجا ہے کہ پی ڈیوڈی ڈیپارٹمنٹ کو یہ اوپر جو ہے اس کا ٹریٹمنٹ کرنا چاہے ایک تو راگ بلٹنگ کرنی چاہے جالی لگانی چاہے اور اس کے اوپر شارٹ کنکلیٹ کرنا چاہے تاکہ اگر یہ سارے گھر یہ پورا گھاؤں جو ہے سو ڈیٹھ سو گھروں کا یہ سارا بائش سکے یہ ٹریٹمنٹ اگر گورنمنٹ کرے گی اور آنرفان میں جلدی سے کرنا چاہے اور میری الجی صاحب سے گزارشیں کم سکم دس لاکھ روپیہ اور اس کا چھوٹا بائی جو ہے اس کو ایمپلائیمنٹ دی جانی چاہے اور یہاں کی یہ جو مشکلات ہیں جس کے پورا گاؤں آج جمع ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں پورا گاؤں باہر نکلا ہوا ہے یہ طرف رہے ہیں کہ ہم کریں گے جائیں گے کہاں بیٹھیں گے کہاں اس کی سویدہ کریں اور ڈیسی صاحب کو یہاں موقع پہ آ کے اس کا یہاں پہ انسپیکشن کرنا چاہے اور بتانا چاہے کہ ان کو کیا کرنا ہے شکریہ